پاکستان اور آئی ایم ایف وفود کے درمیان تعرفی جائزہ ازلاس ختم ہو گیا آئی ایم ایف کا مشن نیتھن پوٹر کی قیادت میں وزارت خزانہ سے روانہ ہو چکا ہے مزید تفضلات جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز یاسر نظر سے یاسر آئی ایم ایف کا وفد روانہ ہو گیا نیتھن یاہو کی قیادت میں مزید کون کون شامل تھا جی بالکل آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشن تھا آج اسلامباد پہنچا تھا اس کے بعد آج تعرفی سیشن جو ہے وہ وزارت خزانہ ہو گیا ہے سب وہ صویرے آئی ایم ایف وفد کی جو ٹیم ہے وہ وزارت خزانہ پہنچی تھی جہاں پہ وزیر خزانہ کی طرف سے ان کا استقبال کیا گیا سیکرٹری خزانہ بھی موجود تھے گورنر سٹیٹ بینک چیرمین ایف بی آر بھی پاکستانی وفد جو تھا اس میں موجود تھے ان کا طرف کروایا گیا اور آگے کے جو ٹاسکیں وہ سوالے سے ڈسکشن کی گئی اس کے بعد آئی ایم ایف وفد جو ہے وہ یہاں سے اب کیونکہ وزارت خزانہ میں پہلا تعرفی سیشن ہے اب بقائدہ طور پہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی جو کیسٹ ہے اس کے لیے اب جائزہ اجلاس جو ہے جائزہ میشن جہاں پہنچا ہے اور بات چیز جو ہے اس سوالے سے ہو رہی ہے تو ایک اشاریہ نو ارب ڈالر کی کیسٹ پہلے ہی پاکستان لے چکا ہے تو اس کے بعد جو آئی ایم ایف کی طرف سے مزید اس سوالے سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہیں یا کیا کہ حکمت عملی اپنائی جاتی ہے پاکستان نے کیونکہ تمام کے تمام جو ٹارگٹیں وہ تو اس جائزہ کے لیے پورے کر لی ہیں اور پاکستان کی طرف سے وزارت خزانہ کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی آئی ایم ایف کی طرف سے شرائج یا جو عداف دیے گئے تھے وہ پاکستان نے مکمل کیے ہیں تو اس کے بعد آپ جائزہ میشن جو ہے مزید مذاکرات مقامی ہوتل میں ہوں گے آپ نے میں تفصیلی آگر کیا آپ کا بہت شکریہ